مہین لیے سبسکرائب می چینل اور شیئر دی ویڈیو ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم پی بی شیلی کی پوئیم ہے اوزی مینڈیس اس کو ہم سٹیڈی کریں گے سٹوڈنٹس اوزی مینڈیس جو ہے یہ قدیم بادشاہ تھا مصر کا اس کو اپنی اچیومنٹس کے اوپر بہت زیادہ فخر ہوتا تھا لیکن پوئیم کے اندر ہم اس کی کسی بھی اچیومنٹ کے متعلق نہیں پڑھیں گے اب ہم پوئیم کے اندر جو ہے وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ یہاں پر ایک قویسٹن مارک ہے سٹوڈنٹس جو پوئیم ہے ہمیں یہ اوزی مینڈیس بادشاہ کا جو زوال ہے اس کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیسے ایک بڑا پراؤڈ شخص تھا جو کہ لوگوں کی جو ویکنیسز ہیں ان کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا اپورٹ جو ہے وہ ایک ٹریولر ایک مسافر سے جو ہے وہ ملتا ہے اور وہ ایک قدیم علاقے کا مسافر ہے یعنی کہ بڑے دور دراز علاقے سے وہ آیا ہے اب وہ کیا کہتا ہے پوئیٹ کو کہتا ہے کہ میں نے ایک مجسمہ دیکھا ہے جو کہ دو ٹانگوں پر مشتمل ہے اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بیسیکلی دھڑ کے بغیر ہیں ٹرنکلیس یعنی کہ جسم نہیں ہے اوپر اس مجسمے کا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ آدھا جو ہے مٹی کے اندر ریت کے اندر جو ہے وہ دھانس چکا ہے اس کا جو چہرہ ہے ویزج وہ کہہ شیٹرڈ وہ بھی خراب ہو چکا ہے اس مجسمے کے جو لپس تھے وہ بھی جھوریاں پڑ چکی تھی وہاں پر اور سنیر کمانڈ اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی وہ بڑے غصے کے ساتھ حکم دے رہا ہے اس کا جو سکلپٹر یعنی کہ مجسمے کا جو بنانے والا ہے اس نے سارے جذبات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا تھا بادشاہ کے اب اس کا جو چبوترا ہے جس کے اوپر یہ مجسمہ تھا اس پیڈیسٹل کے اوپر یہ الفاظ جو ہے لکھے ہوئے تھے اب وہ کیا الفاظ تھے وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں جی میرا نام جو ہے وہ آزی مینڈیس ہے میں بادشاہ ہوں کنگ آف کنگز میں بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہوں لک آن مائی ورک میرے کام کی طرف دیکھو جو میں نے زنگی میں کیے یہ مائیٹی کتنے زبردست کام میں نے کیا اور ان کاموں کو دیکھ کے مائیو سوچاؤ اور کیا چیز لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے nothing beside remains around the decay اس ٹوٹی پوٹی چیز کے اردگیت جو ہے یعنی کہ میرا مجسمہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے گیٹ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا آپ کو صرف ٹوٹی ہوئی جو چیزیں ہیں ریک وہی نظر آئے گا لیول سینڈز سٹریچڈ فار اوے اور دور دراز علاقوں تک آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ مٹی ہی نظر آئے گی اب question یہ آتا ہے کہ اس اوزی منڈیس کا اس poem کا جو ہے وہ theme کے ہے موضوع کے ہے point جو ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں point ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ کبھی نہیں رہ سکتا ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان نے جو ہے وہ ختم ہونے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے کاموں کو جو ہے وہ positive کرنا ہے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور اوزی منڈیس یعنی کہ جس طرح وہ بہت زیادہ فخر محسوس کیا کرتا تھا اور لوگوں کی جو weakness ہے اس سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا ہم نے وہ کام نہیں کرنے کیوں ultimately کیا ہوگا کہ ہر انسان نے ایک دیا ایک دن مر جانا ہے